کرونا کیسز میں اضافہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مصبت کیسز کی شرعہ چوبیس فیصد تک پہنچ چکی ہے ہمارے نمائندے گلام شبیر رائن اس وقت ڈی آئی چو ہیدر آباد ڈاکٹر لالا جعفر کے ساتھ موجود ہے ان سے مزید بات کریں گے جی گلام شبیر جی بلکل ہیدر آباد میں کرونا وائرس کی صورتحال گمبی رہتی جا رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مصبت کیسز کی جو ریشو ہے وہ چوبیس فیصد تک جا پہنچا ہے اور پازیٹیو آنے والے جو چوبیس گھنٹوں میں مریضوں کی تعداد ہے وہ ایک سو چوہتر سامنے آئی ہے جبکہ ایکٹیو کیسز کی جو تعداد ہے وہ ساڑھے بارہ سو کے لگ بھگ پہنچ چکی ہے اور اموات جو ہیں چوبیس گھنٹوں میں دو ہوئی ہیں اور ٹوٹل اموات جو ہیں وہ تین سو گیارہ تک ریکارڈ ہوئی ہیں آکسیجن کی قلت ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے ابھی ڈی ایچو آفیس میں میں موجود ہوں ڈاکٹر لالا جعفر ڈی ایچو ہیدر آباد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے آکسیجن جو ہے وہ سویل آسپیٹل کے اندر کافی تعدادیں موجود ہیں ہم پورے پاکستان سے اس لیے مختلف ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ نے اپنے کچھ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں چاہ سے آکسیجن کی سپلائی ہمیں مل رہی ہے لیکن جیسی ہمارا رویہ ہے اور ہم جس طرح سے چل رہے ہیں اگر اس کو نہیں مانا گیا اسو پیس کا خیال نہیں رکھا گیا اور اس سے زیادہ تیزی آئی تو پھر خطر لاک ہو سکتا ہے شہریوں سے محکمہ صحت کی نے یہ گزارش کی ہے کہ شہر کمل طور پر اسو پیس پر عمل درامت کریں گے تو سمارٹ لابطان کا سوالے سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاک پلا دے تو شمے کلم کو یدے بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں رسلیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول